لاہور پریس کلپ کے سامنے جمعو و کشمیر لبریشن سیل کا کشمیروں کے حق میں مظاہرہ مظاہرین نے ہاتھ میں پلیکٹ اٹھا کر کشمیروں سے ازارے یک جاتی کیا اور بھارت کے خلاف نعرے لگائے مظاہرین نے کہا کہ مطلوب کشمیروں کا خون مظاہرین چلو چلو ہم لے کے رہیں گے ذرا زور سے بولو یہ ماں مانگے یہ بچہ مانگے یہ بوڑا مانگے یہ باتی مانگے چلو چلو ہم لے کے رہیں گے ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو باتی پنیا اس موقع پر غلام عباس میر ڈاکٹر فرزانہ بٹ فاطمہ بٹ فرزانہ بٹ و دیگر نے سیٹی ون نیو سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ جنگ رہے گی جنگ رہے گی ہم لے کے رہیں گے آزادی کشمیری بھائیوں کی دوستوں کی پلکی جدوجل سے انشاءاللہ مسئلہ کشمیر بہت جلد انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے آل ہوگا میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن ستم چھواروں سے تجھ کو چھوڑائیں گے میرے وطن میرے کشمی کشمیر ہمارا ہے انشاءاللہ آپ سب کو سہر کرائیں گے جلدی سین اگر لے کے چلیں گے جنمو لے کے چلیں گے اور آپ وہ آپ کا حصہ ہے جلدی ملے گا یوم سیاہ منا رہے ہیں کشمیریوں کے لیے جو آج انڈیا میں ان کا یوم ازادی ہے لیکن ہم ان کے لیے یوم سیاہ منا رہے ہیں اصل میں کشمیریوں کے جتنی جدوجہد ہے جتنی قربانی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کی قربانی ہیں بہت جلد رنگ رہیں گے انشاءاللہ کشمیر ازاد ہوگا ہم لوگ کشمیریوں کے لیے ازادی کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں باہر ہمارے ساتھ بوری قوم ہیں ہماری عوام ہیں ہم محنت کر رہے ہیں اس لیے ہمارے کشمیری بھائی person جو آزادی کے لیے ترس ہیں جو پریشان ہیں جو پہ حج پریشان ہیں ہمیں ان کے لیے نکلنا چاہیے کام کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گا ہمارے سارے پاکستانی بھائیوں کو کشمیریوں کو آنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گا یہ تو جائد کرنی پڑے گا اگر ہم نہیں آئیں گے آج وہ پریشہ آپ اللہ نہ کرے اس لئے ہم ملازم ان کے لئے نکلنا چاہئے میرا بغایا میں پوری پاکستانی قوم بھی پلیز آپ کو باہر ہو کشمیریوں کے لئے باہر ہو اتاکہ ہم ان کے لئے کچھ کر سکیں بلکہ ان کے لئے نہیں یہ ہمارے لئے بھی ہماری حلق ہوگی یہ ہماری بھی حلق ہوگی تو پلیز اس لئے پاکستان زندہ بات پندرہ اگست ہے اور آج پوری دنیا میں کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں چونکہ آج بھارت کا یوم آزادی ہے تو بھارت یوم آزادی اپنا منا رہے ہیں تو کیا کشمیریوں کو غلام رکھے اور جبر اور ظلم کے ذریعے کابو کر کے تو یہ بھارت کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کشمیریوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارے بھارت نے مظالم کی انتہا کر دی ہیں کشمیر میں انہوں نے نوجوانوں کا قتل عام کیا ہوا ہے اور وہاں کئی لاکھ شہدہ کی قبریں ہیں گورو صاحب کو مقبول بٹ کو شہید کیا گورو کا شہید کیا اس طرح انہوں نے اور یاسین ملک صاحب کو انہوں نے جو اتحار جیل میں پابندے صدا سے رکھا ہوا ہے اور ان کو بھی سزا موت دینے کے لیے وہ کاروائیاں شروع کر رہے ہیں اور دلالتی کاروائیاں ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت ایک فاسشت کنٹری ہے ایک ظالم جابر حکومت ہے اور کشمیریوں کو اپنا حق حاصل کرنا ہے اور انشاءاللہ کشمیری آج کے دن یہ تجدید احد کرتے ہیں کہ ہر حالت میں کشمیری بھارت کے خلاف اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کرائیں گے بھارت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیری تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر میں جو ظلم بھارت کر رہا ہے ہم سب اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کشمیری اپنا حق مانگ رہے ہیں برسوں سے یہ جو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کی روشنی میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے اور کشمیر آزاد ہونا چاہیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ امن کا پیغام ہے مقصد میری تحریر کا تذکرہ تکلیف دیتا ہے مگر کشمیر کا اور گولیاں برسا رہے ہیں بھارتی گھنڈے وہاں برہنہ سربھائیوں کے سامنے ہمشیر کا یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے یہ میرا پیغام ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس حق میں آواز اٹھانی چاہیے کیمرمین فرہن شیخ کے ساتھ عرشد علی سٹی ون نیوز لاہو